کوچس کی ریپورٹس لیگ کرنے پر بوم بوم نے سوال اٹھا دیا شاہد خان آفریدی کہتے ہیں کہ پوری سیلیکشن کمیٹی افارق کرتے یا کسی کو بھی نہ ہٹاتے کہا کون ہے جو باتیں لیگ کر رہا ہے ریپورٹ خفیہ ہوتی ہے آخر وہ لیگ کیسے ہو سکتی ہے خبر ذرائع سے کیوں آ رہی ہیں جیرمن پی سی بی خود بتائیں کہ کس کے حوالے سے کیا ریپورٹ ملی یہاں تک وہاب ریاض اور رضاق کی بات ہے تو یہ بھی سمجھ سے بالا طرح ہے کہ اگر سیلیکشن کمیٹی کو کرنے ہی ہے تو پھر تو سارے سیلیکشن کمیٹی کے اندر میں آتا ہے چھے ہیں پی ممبرز ہیں سب اس کے اندر آتا پھر تو پوری سیلیکشن کمیٹی اٹانی چاہیی تھی وہ نہ کسی کو نہیں اٹانا چاہیے تھا پھر تو کہ ایک ریپورٹ مینجر وغیرہ جمع کراتے ہیں تو وہ ریپورٹ لیگ کیسے ہو جاتی ہے وہ کون کرتا ہے وہ تو کنفیڈنشل ہوتی ہے وہ ریپورٹ وہ تو صرف چیئرمن کے پاس ہوتی ہے یہ ریپورٹ آخر کون نکالتا ہے کرکٹ بورٹ کے اندر سے اگر گیری کرسٹن یا ازر میں مجھے آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریپورٹ دی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ذرائع سے کیوں پتا چل رہی ہیں چیزیں کون ہے کرکٹ بورٹ کے اندر جو یہ باتیں نکال رہے ہیں قومی ٹیم کے سابق فاسٹ بولر وہاں ریاض نے سیلیکشن کمیٹی میں منمانیوں کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا کہا ٹیم کے سیلیکشن میں کوئی پریشر نہیں ڈالا چھے افراد کی کمیٹی میں ایک شخص کے ووٹ کا غلبہ کیسے ہو سکتا ہے سیلیکشن کے حوالے سے ہر چیز اور میٹنگز کے منٹس ریکارڈ پر موجود ہیں پاکستان گرکٹ بورڈ نے ٹیم کے خراف پرفارمنس پر سرجری کا آغاز کر دیا ہے وہاں ریاض کی سیلیکشن کمیٹی ہے اور ٹیم کے سینئر مینجر کے عہدے سے چھٹی ہو گئی مینجر منصور رانا کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے سیلیکٹر عبدالرزاق کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا وائل کپ میں ٹیم پہلے راؤنڈ سے باہر ٹیم مینجمنٹ میں اکھار پچھار وکٹے گرنا شروع سرجری کا آغاز سیلیکشن کمیٹی کے رکن وہاں ریاض اور عبدالرزاق کی چھٹی ذرائع کے مطابق دونوں کو ٹیم کے انتخاب میں منمانیوں پر فارغ کیا گیا وہاں ریاض کو ٹیم کے سینئر مینجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا مینجر منصور رانا بھی فارغ ٹیم کے دوروں پر ڈسیپلن کی خلاف پرزی پر ایکشن لیا گیا چیرمن پی سی بی نے گذشتہ روز میں ریٹ اور وائٹ بال کے ہیٹ کوچس سے ملاقات کی سابق کرکٹرز نے بھی ایک کرکٹ میں بہتری کے لیے تجاویز دی قومی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئی تھی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کیوں ہاری خراب پرفارمنس پر سینئر مینجر اور مینجر کو ہٹانے کی وجہ اور کوچس کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے وائٹ بال کرکٹ کے ہیٹ کوچ گاری کرسٹن اور ازر محمود نے رپورٹ میں چند کھلاڑیوں کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا شاہین شاہ آفریدی کے خراب رویے کی شکایت بھی کی گئی ذرائع کے مطابق ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شاہین شاہ آفریدی بدتمیزی کرتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے رپورٹ میں کھلاڑیوں کی لابنگ کا تذگرہ بھی کیا گیا ورلڈ کپ میں شکست کی وجہات کوچس کی رپورٹ میں سنسنی خیزن کشاپات چند کھلاڑیوں کے رویے کو نون سیریس قرار دے دیا فاس بولر شاہین آفریدی کے خراب رویے کی بھی شکایت ذرائع کا مطابق کوچس نے رپورٹ میں بتایا شاہین آفریدی کوچس اور منیجمنٹ کی بات نہیں سنتے تھے بدتمیزی کرتے رہے نہ سینئر منیجر وہاب ریاض نے روکا نہ منصور رانہ نے سمجھایا جس وجہ سے دونوں کو عودے سے ہٹایا گیا گیری کرسٹن اور ازر محمود کی رپورٹ میں گروپنگ کا بھی تذکرہ لکھا کھلاڑی ایک دوسرے کے خلاف لابنگ کرتے رہے بدنامی پاکستان ٹیم کی ہوتی رہی ازر محمود نے دورہ آئرنلینڈ، انگلینڈ اور گیری کرسٹن نے ورلڈ کپ میں پرفارمنس پر رپورٹ جمع کرائی